آج آپ لوگوں کو ہم انڈیا کے فیمس ایکٹرز کی موسٹو ایکسپینسیو کاس کلیکشن کے بارے میں بتانے والے ہیں ان کے پاس آج ایسی ایسی کاس ہے جسے دیکھ کر آپ دنگ رہ جاؤں گے اور ان کا پرائس سن کر تو آپ کے خوش اڑ جائیں گے تو اگر آپ بھی شاروخ خان سلمان خان، اللو ارجن، رام جرن جیسے ایکٹرز کے فین ہیں تو اس ویٹو کو فٹا فٹ سے کر دیجئے لائک اور آپ نے ابھی تک کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کر لے تو آئیے شروع کرتے ہیں نمبر 20 پر آتے ہیں رمبیر کپور آج انہیں بولیوڈ میں کسی بھی طرح کی کوئی انٹرڈکشن کی ضرورت نہیں ہے آج ان کے پاس کئی کروڑوں کا لگزاری ایکسپینسیو کاس کا کلیکشن ہو چکا ہے لیکن رمبیر کپور کے کلیکشن میں سب سے مہنگی کاس رینج رور ایس یو بی آٹو بائیو گرافی ہے جسے آپ ابھی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس کا پرائز 4.50 کروڑ روپیز ہے نمبر 19 پر آتے ہیں پرتیویراج سکومران یہ ایک انڈین ایکٹر ڈائریکٹر پریڈیوسر اینڈ پلیبیک سنگر ہے پرتیویراج نے بھی اب تک کئی ایک سے بڑھ کر ایک موویز دے چکی ہے اور آج ان کے پاس بھی کئی کروڑوں کا سپسکاس کا کلیکشن آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گا ان کے کلیکشن میں سب سے مہنگی کاس لیم بو گینی خرکن ہے جس کا پرائز اپروک 105 کروڑ روپیز ہے نمبر 18 پر آتے ہیں ناغہ چیتنیا ناغہ چیتنیا کو تو آپ لوگ جانتے ہی ہوگے انہوں نے ساؤنٹ انڈسٹری میں کئی ایک سے بڑھ کر ایک سپر ایٹین بلوک بسٹر موویز دے چکے ہیں اور آج ان کے پاس بھی کئی کروڑوں کا کاس کا کلیکشن ہو چکا ہے انہی میں سے سب سے مہنگی کاس یعنی کہ فراری 488 جی ٹی بھی اونڈ کرتے ہیں جس کا پرائز 5.20 کروڑ روپیز ہے نمبر 17 پر آتے ہیں رنویر سنگھ رنویر سنگھ آج بولوڈ کے ٹاپ اینڈ ریچسٹر ایکٹرز میں سے ایک ہے انہوں نے بہت کم سمئی بہت سارا نام فیم اور پیسہ بھی کمالی ہے آج ان کے پاس بھی کئی کروڑوں کا لگزاری ایکسپینسیو اور سپس کاس کا کلیکشن آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا ان کے کلیکشن میں دو سب سے مہنگی کاس ہے ایک ہے لیمبو گینی اوروس جس کا پرائز 4.30 کروڑ روپیز ہے اور ایک ہے ایسٹرین مارٹین ریپیڈ ایس جس کا پرائز 4 کروڑ روپیز ہے نمبر 16 پر آتے ہیں دولکیر سلمان یہ بھی ساؤت انڈسٹری کے جانے مانے ایکٹرز میں سے ایک ہے اور ان کا فین بیس بھی کافی تگڑا ہے ان کے پاس آج قریب 20 کروڑ سے بھی زیادہ کا کاس کا کلیکشن ہو چکا ہے لیکن ان کی سب سے نئی اور مہنگی کاس فراری 296 جیٹی بھی ہے جس کا پرائز 5.40 کروڑ روپیز ہے نمبر 15 پر آتے ہیں کارتی کاریان کارتی کاریان کو آج کسی بھی ترک کے کوئی اٹریکشن کی ضرورت نہیں ہے کارتی کاریان نے کئی بلوگ برشٹر نے سپر ایڈ ایکشن مویز دے چکے ہیں ان کے کلیکشن میں بھی دو سب سے مہنگی کاس ہے نمبر 1 پر آتی ہے میک لینر جیٹی جس کا پرائز 5.20 کروڑ روپیز ہے نمبر 2 پر آتی ہے لیمبو گینی اوروس جس کا پرائز 4.50 کروڑ روپیز ہے نمبر 14 پر آتے ہیں اجیت کمار اجیت کمار بھی ساؤت انڈرسٹری کے جانے مانے ایکٹرز میں سے ایک ہے ان کے پاس کافی اچھا کاس اور بائک کا کلیکشن ہو چکا ہے اور انہیں سپس کاس رکھنے کا کافی شوق بھی ہے ان کے کلیکشن میں بھی سب سے نئی اور مہنگی کاس فراری ایس ایف نائنٹی سٹریڈل ہے جس کا پرائز 7.50 کروڑ روپیز ہے جیسا کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی نمبر 13 پر آتے ہیں ڈی بوس جسے اب ڈی بوس کے نام سے جانتے ہیں وہ ان کا ریل نیم درشن ہے اور آج ان کے پاس بھی کئی کروڑوں کا سپرین لگزاریس اور ایکسپینسیو کاس کا کلیکشن ہو چکا ہے لیکن ان کے کلیکشن میں بھی دو سب سے مہنگی کاس ہے ایک ہے لیمبو گینی ایفنٹیڈور جس کا پرائز 6.20 کروڑ روپیز ہے نمبر سکرین پر آتی ہے لیمبو گینی اروز جس کا پرائز 4.50 کروڑ روپیز ہے نمبر 12 پر آتی ہے ریتیش دشمو کیک انڈین ایکٹر پروڈوسر اور انہوں نے اب تک 65 سے بھی زیادہ موویز میں کام کر چکے ہیں اور آج ان کے پاس بھی کئی کروڑوں کا کاس کا کلیکشن ہو چکا ہے لیکن ان کے کلیکشن میں سب سے مہنگی کاس بینٹ لی ملسان ہے جس کا پرائز 6.40 کروڑ روپیز تک کے پہنچ گیا ہے نمبر 11 پر آتی ہے ریتی کروشن ریتی کروشن آج انڈیا کے ٹاپ ہینڈسوم ایکٹرز اور ریچسٹر ایکٹرز کی لسٹ میں ابھی اب شمار ہو چکے ہیں اور آج بولیوٹ کے سب سے زیادہ ہائیسٹ پیڑ ایکٹرز میں سے بھی یہ ایک ہے تم آپ کو بتا دو ان کا کار کلیکشن ہی صرف 20 یعنی کہ 20 کروڑ سے بھی زیادہ ہو چکا ہے لیکن ان کے کلیکشن میں سب سے مہنگی کاس رولز رائز خوست ہے جس کا پرائز 7.95 کروڑ روپیز ہے نمبر 10 پر آتے ہیں سنجیدت سنجیدت کو زیادہ تر سب بابا کے نام سے جانتے ہیں سنجیدت نے بولیوٹ میں کئی ایک سے بڑھ کر ایک ہیٹ اینڈ بلوک بسٹر موویز دے چکے ہیں جو آج تک لوگوں کے دلوں پر راج کر رہی ہے اور آج ان کے پاس بھی کئی کروڑوں کا کارز کا کلیکشن ہو چکا ہے انہی میں سے یہ رولز رائز خوست اون کرتے ہیں جسے آپ ابھی سکرین پر دیکھیں سکتے ہیں نمبر 9 پر آتے ہیں ویجے ایکٹر ویجے کا تو آپ لوگ ضرور چانتے ہی ہوگے ویجے یہاں ساؤت انڈسٹری کے سب سے ہائیسٹ پیڈ ایکٹرز میں سے ایک ہے اور اب یہ پر موویز کے لیے 100 کروڑ روپیز سے بھی زیادہ چارج ہو کر رہے ہیں ان کے پاس بھی رولز رائز خوستو ہے جیسا کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی جس کا پرائز 7.95 کروڑ روپیز ہے نمبر 8 پر آتے ہیں اللو ارجون اللو ارجونہ ساؤت انڈسٹری میں نہیں بلکہ بہت ساری کنٹریز میں بھی فیماس ہو چکے گئے کہ انہوں نے ایسے سی موویز دی ہے جو سپر ایٹین بلوکباسٹر رہی ہے اور ان کا فین بیس بھی کافی تکڑا ہے ان کے کلیکشن میں بھی سب سے مہگی کارز رولز رویس کلینن ہے جس کا پرائز 8.50 کروڑ روپیز ہے نمبر 7 پر آتے ہیں رام چرن رام چرن کو آس ساؤت انڈسٹری میں کسی بھی طرح کے کوئی انٹڈکشن کی ضرورت نہیں ہے آج ان کے پاس 25 کروڑ سے بھی زیادہ کا کارز کا کلیکشن ہو چکا ہے لیکن ان کی سب سے نئی اور نیو کار کی بات کرے تو ہم آپ کو بتا دوں اور ان کے کلیکشن میں سب سے مہنگی کارز بھی ہے یہ رولز رویس سپیکٹر جس کا پرائز 7.50 کروڑ روپیز ہے جو کہ ایک الیکٹرک کار ہے جو کہ انہوں نے حالی میں پرچیس کی ہے نمبر 6 پر آتے ہیں اجے دیوگن اجے دیوگن نے اب تک کے 130 سے بھی زیادہ موویز میں کام کر چکے ہیں اور آج انہیں کافی لوگ پسند بھی کرتے ہیں اور وہیں کچھ لوگ ان سے ہیڈ بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ حص سے زیادہ فیمل کا ایڈ کرتے ہیں ان کے پاس بھی رولز رویس کلینن ہے جس کا پرائز 8.50 کروڑ روپیز ہے نمبر 5 پر آتے ہیں شارو خان ایس آر کے آج بولوڈ کے کنگ خان ہی نہیں بلکہ آج ورڈ کے سب سے رچسٹر ایکٹرز میں سے بھی ایک ہے اور آج ان کے پاس کئی کروڑوں کا کاس کا کلیکشن ہو چکا ہے انہی میں سے ان کے پاس ایک رولز رویس کلینن ہے جو کہ ان کے کلیکشن میں سب سے مہنگی کاس ہے جس کا پرائز قریب 11 کروڑ روپیز بتایا جاتا ہے نمبر 4 پر آتے ہیں پرباز پرباز کو آپ لوگ جانتے ہی ہوگے آج یہ انڈیا کے سب سے ہائیسٹ پیڈ ایکٹرز میں سے ایک ہے اور آج ان کی فین فلنگ بھی کافی تکڑی ہے ان کے پاس بھی آج کئی کروڑوں کا کاس کا کلیکشن ہو چکا ہے لیکن ان کے کلیکشن میں سب سے مہنگی کاس رولز رویس فینٹم ہے جس کا پرائز قریب 11.50 کروڑ روپیز بتایا جاتا ہے نمبر 3 پر آتے ہیں چرن جیوی چرن جیوی پروفیشنس ایکٹر پریڈوسر پولیٹیشن ہے اور ایک بزنس نائن بھی ہے ان کے پاس بھی ایک بلیک کلر کی رولز رویس فینٹم ہے جسے آپ ابھی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں نمبر 2 پر آتے ہیں عمران حاشمی عمران حاشمی بھی بولیٹ کے جانے مانے ایکٹرز میں سے ایک ہے انہوں نے ابھی 1 year پہلے ایک نیو رولز رویس کوسٹ پرچیس کی ہے اور اس کار میں الگ سے موڈیفیکشن اور کسٹمائز بھی کروائی ہوئی ہے جس کا پرائز قریب 12 کروڑ روپیز بتایا جاتا ہے اس کے بعد ہماری لیشٹوں میں نمبر 1 پر آتے ہیں امیتاب بچن امیتاب بچن کو آج شاید کسی بھی طرح کے کوئی انٹرڈکشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج یہ ورڈ کے سب سے رچسٹوں ایکٹرز کی لیشٹوں میں شمار ہو چکے ہیں اور ان کے پاس آج کئی کروڑوں کا لگزری ایکسپینسیو کاس کا کلیکشن بھی ہو چکا ہے انہی میں سے ان کے کلیکشن میں سب سے مہنگی کاس رولز رویس فینٹم سریز 8 ہے جس کا پرائیس قریب 12 کروڑ روپے بتایا جاتا ہے جو کہ کافی اب اولڈ بھی ہو چکی ہے تو آپ نیچے کمینٹ کر کے ضرور بتانا آپ ان میں سے کس کے فین ہیں اور آپ کو کس ایکٹرز کی خواہ سب سے بسٹر لگی وہ بھی ہمیں نیچے کمینٹ کر کے ضرور بتانا اور آپ کی فیوریٹے ڈریم کار کونسی ہے وہ تو آپ نیچے کمینٹ کر کے ضرور بتا ہی دوگے جب تک کہ دوستو ملتے ہم نیکسٹ ویڈیو میں لوفی اول باہ